ہمارا کھیت کو برباد کرنے والا کٹیکٹر نے ہماری کپاس کو بلکل برباد کر دیا یہ جی چل رہا ہے کپاس میں کپاس کو برباد کرنے والا حل موصلہ دار بارش برت رہی ہے بہت زیادہ تیز بارش برت رہی ہے شدید تیز بارش برت رہی ہے سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں دکرتا ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں کے تو آج کا جو بلک اس کا کرتے ہیں جی آگاز تو آج جو ہماری کھیتوں کو برباد کرنے والا جو حل لگ رہا ہے کپاس میں وہ آپ کو دکھانے والا ہوں تو کھیت کو برباد کر رہا ہے یار تو وہ آپ کو سین دکھاتا ہوں وہ کیسے حل چلایا جاتا ہے اور ہماری جو گوڑی ہے وہ ہم کروا رہے ہیں کپاس کی وہ کیسے کی جاتی ہے کیسے حل نکلتا ہے سارا پروسس جی بتانے والا ہوگا اگر آپ میرے جنرل پہ نہیں ہو تو جنرل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور آپ کو دکھاتا ہوں گے حل یہ کیسے نکالا جاتا ہے پھر ہم ڈیزل ڈالیں گے ریکٹر میں اور ڈرائیور سار سے بات کرتے ہیں اور یہ ابھی حل کچھ نے اس نے نکال دیا ہے کچھ نکال رہا ہے اور ڈیزل بھی ڈالتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی ابھی یہ حل نکل رہا ہے جی یہ دیکھیں زبردست نکل رہا ہے اس کی گوڑی بھی ہو جاتی ہے اور سارا کچھ جو بھی پروسس آپ کا گاسواس وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے ہم نے پانی ڈال دیا ہے پانی کے بعد ہم نے یہ حل نکلوا رہا ہے جی کپاس کے فصل میں اور ٹیکٹر چل رہا ہے بالکل کباز کی فصل کے اندر میں چل رہا ہے یہ دیکھیں جی بہت زیادہ بڑی فصل ہے بڑی فصل بھی نا یہ ٹیکٹر چل رہا ہے ابھی جی فائنلی حل پہنچ چکا ہے جی ابھی ٹیکٹر میں ڈال رہے ہیں ڈیزل اس کے بعد نا سارا جو پروسس ہے کھیت کو برباد کرنے والا جو حل ہے وہ ہم لگا رہے ہیں جی کسان سارے کو جس میں پریشان بھی ہو رہے ہیں کیونکہ کھیت کو برباد کرنے والا جو حل کا آ جاتا ہے وہ ہم لگا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے اور میں آپ کو دیکھا دا بھی ہوں یہ کیسے چلتا ہے اور کھیتوں کی جو بربادی وہ کیسے کرتا ہے تو ڈیزل لگا رہے ہیں ہاتھوں سے بربادی جو نہیں کی جاتی جو لوگ کہتے ہیں ہاتھوں سے بربادی کی جا رہی ہے کباز کی تو وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بھی ڈیزل ویزل ڈال رہے ہیں ہم ٹیکٹر میں تقریباً تین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اس میں لگاتے ہیں اور کتنا نکتان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور پرباتی جو پھیت کی ہوتی ہے کپاس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ نہیں جہاں بچ جاتے ہیں لیکن کیا سینگ بنتا ہے کیا حسی ہو رہا ہے تو پجاڑے چاہاں میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن میں سویا گوا تھا تھنڈی ہو گئی ہے پھر میں لے کر آتا ہوں تو ڈیزل ڈرال رہے ہیں استاد جی کو نہ چاہے چاہیے تو تمہارے تمہارے تو گھر ہوئے آسن 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 تمہارے گھر تو تمہارے پاس ہے استاد جی کو چاہے کیوں نہیں پھلائی تم نے آسن جا گھر پاسے میں رامجان کے چام کو تو پیارے آرے آرے آسن آرے استاد جی پائپ ڈیزل لگا رہا ہے لیکن اس کے موں سے بچ گیا جی یہ جی میں ٹیکٹر کے اوپر بیٹھا ہوں ابھی یہ تھوڑا بہت جیو ہے جی فسل کا آج اس کو وہ نہیں بلا نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں اس کو کتنے کا ڈیزل لگا ہے تو اس کو نہ چیک دیتے ہیں جل لے یہ پریویسی ہے ہماری ابھی خود ہی دیکھے گا یہ کتنا ڈیزل لگا ہے ڈیزل لگا ہے ڈیزل ڈیزل ڈال لیا ہے اب اس کو ڈمڑی کو رکھتے ہیں سائیڈ بھر وہ ٹیکٹر چلاتے ہیں وہ آپ کو سین دکھاتا ہوں کہ کیا کرتا ہے یہ ڈمڑی یہاں سے اڑا دے گا ابھی دیکھتے ہیں کپاس میں کس حال نکلتا ہے اس نے آئل ڈال رہا ہے کیوں کس لیے ڈال رہا ہے یہ مجھے پتا ہے اس کا نا ڈیزل کم سا یہ ہوتی ہے ڈیزل کی بچہ آئل ڈال رہا ہے مجھے پتا چل ہی گیا کہ یہ ڈال کس وجہ سے رہا ہے تو کیونکہ ڈیزل کی بچہ تھے ڈیزل ٹیکٹر بہت زیادہ جلاتا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ ڈالتے ہیں میں نے بھی ایک سال نا اپنے انجن ڈیزل انجن میں ڈالا تھا ڈیزل تھوڑا بہت کم جلایا تھا اس میں یہ انجن ختم ہونے کی بڑی نشانی ہے بھئی یہ ہوتا ہے وہ حل جو کپاس میں گوڑی کرنے والا جو حل نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے اور کھیپ کو برباد بھی تھوڑا بہت کرتا ہے کیونکہ تھوڑی بہت جو کپاس کی بسر ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ٹوٹتی لیکن کم ٹوٹتی ہے لیکن اس کی گوڑی گوڑی اچھے نمون سے ہو جاتی وہ یہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں میرے چمتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پچھ سوف بھائی یہ ایسے لگتا ہے ایسے آیا کپاس بھی ٹیڑی شیری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ نہ کپاس بھی ٹوٹ جاتی ہے لیکن بہت زیادہ یہ فائدے مند ہے جو یہ کپاس میں حل ہے تو اچھا ہے کیونکہ اس کی گوڑی چھوڑی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ کسان پہنچ نہیں پاتے تو ہم اسی لئے یہ کپاس میں حل چلا رہے ہیں ٹیکٹر سے یہ جی کچھ یہ دیکھیں نقصان ہو گیا ہے ہمارا کھیت کو برباد کرنے والا ٹیکٹر نے ہماری کپاس کو بلکل برباد کر دیا ہے جی بلکل یہ دیکھیں سارے کپاس ٹوٹ گوئی ہے کچھ نہ کچھ دانیں ٹوٹ دی گئے ہیں لیکن ٹیکٹر چل رہا ہے تو تھوڑی بہت تباہی کرنے والا حل ہوتا وہ یہی ہوتا ہے تھوڑی بہت نقصان بھی کرتا ہے لیکن مجبوری ہوتی ہے نکالوانا پڑتا ہے کیونکہ گاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہماری کھیتوں میں دھوپ بہت زیادہ ہے ہونا سامنے سے ٹیکٹر چل رہا ہے میں ابھی در دھوپ میں ابھی ابھی ڈیزل لے کر رہا ہے اس کو دے دیا ہے میں نے یہ جی چل رہا ہے کپاس میں کپاس کو برباد کر رہے ہیں والا حل تو کیونکہ کپاس کیم گوڑی کروا رہے ہیں یہ جی حل چلوا رہے ہیں کپاس کے اندر یہ دیکھیں تو بیورز یہ دیکھیں ہماری کھیتکوں نے یہ ٹیکٹر برباد کر رہا ہے یہ دیکھیں کپاس کی اور سبزی کی تیار کھڑی فصل میں ٹیکٹر چل رہا ہے تو کس وجہ سے چل رہا ہے تک بہت زیادہ تقریباً تیار فصل ہے تیار فصل میں ٹیکٹر چل رہا ہے یہ دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دوں یہ کہ کیسی بربادی کر رہا ہے کپاس میں بھی ہم لگوا رہے ہیں اور جو سبزی ہماری ہے اسی میں بھی لگا رہا ہے ابھی سبزی میں چل رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو کپاس میں جو چلے جا وہ دکھاؤں گا ٹیکٹر چل رہا ہے جی فصل کے اندر ٹوٹ بھی جاتے ہیں بہت زیادہ جو پتے پتے نہیں نہیں کچھ جو نہیں ہوتی وہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن اتنا زیادہ گاس بھی ہماری زمین میں نہیں ہے لیکن بعد میں اس کے باوجود بھی ہمیں یہ لگا رہا ہے جی میرے بیٹھا ہوں یہ گند آرہا ہے یہ دیکھیں گند آرہا ہے تو اس گند کو مرکن نکال کر پھر جاؤں گا جی گند آرہا ہے گند آئے گا تو یہ بند ہو جائے گا پانی بند ہو جائے گا تو ابھی میں اس کو نکالتا ہوں بہت زیادہ یہ دیکھیں گند آرہا ہے یہ جائے گا اس کے اندر مجھے یہی لگتا ہے یہ دیکھیں جا رہا ہے دیکھتے ہی کیا زرت آگئی یہ جی جرنیٹر چل رہا ہے تینکر پر آئی ہو رہا ہے ہمارے واتر کے نال پر تینکر لوڈ ہو رہا ہے روڈ کی مرمت کا کام چل رہا ہے یہ دیکھیں تینکر ونکر لوڈ ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا تھا ہوں تینکر پر آئی ہو رہا ہے سبا آج میں آیا ہوں منڈی میں سبا تقریبا کم چل رہا تھا ہمارا تینکر چل رہا تھا سبا آج گاؤں میں منڈی میں اور رات کو بہت زیادہ تیز بہت زیادہ تیز بارش پڑی تھی اور بارش میں نے کچھ کلب بنائی تھی میں نے اور سبا ہو کے منڈی میں آگیا ہوں یہ کچھ سبزی اور چبر روڑ پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ جی ملچی ملچی جواری ہوئی بہت زیادہ آڑ رہی ہے جی تقریبا رات پڑ گئی ہے ابھی تک ہمارا تینکر کھیت میں چل رہا ہے تقریبا ابھی بارش برس رہی ہے اس سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو کچھ نہ کچھ چھنڈے نہ جو بارش برس رہی ہے وہ آپ کو موبائل میں بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن اسی سائیڈ پر بادل بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں اسی سائیڈ پر بادل بادل سارے کو چھائے ہوئے ہیں اور بارش بھی برس رہی ہے میں پودے کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں تقریبا ابھی تک وہ دیکھیں سامنے سے ٹیکٹر چل رہا ہے ہماری کھیت میں تقریبا ابھی تک بارش برس رہی ہے میرے کچھ کپڑے دوشپڑے وہ بھی کھیلے ہو رہے ہیں تقریبا ابھی ہماری کھیت میں حل چل رہا ہے اور بارش برس رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بارش برس رہی ہے یہ چیک کریں جی بارش برس رہی ہے تقریباً رات کے ساڑھے ساتھ وزے کا ٹائم ہو چکا ہے جی اور خیت میں ہمارا ٹیکٹر بھی چل رہا ہے اور اوپر سے بارش برس رہی ہے دعا کریں کہ بارش تیز نہ آئے اگر بارش تیز آگئی نا تو ہمارا ٹیکٹر کا کام میں وہ بھی رک جائے گا اور بارش آگئی تو کم سارا کچھ خراب بھی ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو بسند ہے اس ویڈیو کو لائے گا ہمارا چینل کو لازم سبسکراب بنا ہے ملیں گے انشاء اللہ نئیز لاغ کے اندر تب تک لئے جی اللہ حافظ سارے بندے نہ ادھر بارش میں بھیگ رہے ہیں ٹیکٹر بھی چل رہا ہے جی خیت میں اور بارش تیز برس رہی ہے یہ چیک کریں سارا کچھ کپا ساری کچھ گیلی گیلی ہو گئی ہے یہ دیکھ کریں